السلام علیکم ورحمت اللہ پانچ منٹ کے درست قرآن میں یہ بات چل رہی تھی کہ روح کیا چیز ہے تین سوالات علماء یہود کی طرف سے مشرقین مکہ کی طرف سے حضورت کے سامنے کیے گئے تھے حضورت سے کیے گئے تھے کہ اصحابِ قحف کون ہیں اور کتنے ہیں ذلقرنہ ان کون ہیں اور ان کی حکومت کیسی تھی یا وجود موجود کون تھے وغیرہ یہ دو سوالات کے جوابات آپ حضرات کے سامنے آئے تین سوال تھا روح کے مطالعہ روح کیا چیز ہے بس یہ سوال تھا ذہن میں رکھیں قرآن نے اس کا کچھ بھی جواب نہیں دیا صرف اتنا کہا کہ یہ ایک عمر رب ہے یعنی رب کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے قلی روح من امر ربی وما اتیت من العلم اللہ قلیلہ اور اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں اس کا زیادہ علم نہیں دیا بس یہ ایک عمر رب ہے اللہ کا حکم ہے جسم تو نظر آتا ہے لیکن روح نظر نہیں آتی ہاں اور نظر نہ آنے والی چیز ہی کمال کی ہے جسم کا کوئی کمال نہیں ہے اصل میں روح کا کمال ہے جب تک روح آدمی کے بدن میں رہتی ہے آدمی شلتا ہے پھرتا ہے بولتا ہے اس کی صلاحیتیں کام میں لاتا ہے سب کچھ ہوتا ہے روح جب جسم سے نکل گئی تو بس اس کے بعد آدمی سڑ گلنے لگ جاتا ہے ہر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ بھی کب ملارے کب ملارے کب ملارے کب نکال رہے کب نہ لارے وغیرہ تو اس جسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے روح کی اہمیت ہے اسی وجہ سے روح مضبوط کرنے کے لئے یہ عمال ہے یہ نماز یہ روزہ یہ زکاة یہ حج زکاة اور جتنے بھی صدقہ خیرات خسن اخلاق جتنے بھی ہیں یہ ساری چیزوں کا تعلق روح سے ہے ان چیزوں کے کرنے کی وجہ سے روح مضبوط ہوتی ہے ہاں روح مضبوط ہوتی ہے اور جب روح مضبوط ہوتی ہے تو مزید نیک عمال کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے یہاں جسم تو خبر میں بھی گلٹ سر جائے گا تو پرحال روح نظر نہ آنے والی چیز ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں دنیا میں جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم مانتے مانتے یہ جو جسم ہے ایسا ہی چل رہا پھر رہا نہیں بلکہ اس کو چلانے والی چیز روح ہے کوئی اگر یہ بولے کہ یہ روح وہ کچھ نہیں ہے بولے تو بات کیا سمجھ میں آتی آدمی کی کم آقلی کی دلیل ہے کچھ چیزیں نظر نہیں آتی لیکن ماننا پڑے گا کہ ہے جیسے فین چل رہا ہوا آ رہی ہوا آپ کو نظر آ رہی نہیں آ رہی سب نہ آپ کو آ رہی نہیں اس کو بھی ہوا نظر نہیں آتی وہ کلر کیسا ہے کیسی ہے ہوا کسی کو نظر نہیں آ رہی لیکن آدمی مانتا ہے کہ ہوا ہے یا اکسیجن ہے تب ہی تو ہم جیرے تب ہی تو ہم زندہ ہیں بلکہ اسی طرح روح بھی ہے اس روح کی وجہ سے ہماری اہمیت ہے یہ روح ہی جسم کو چلا رہی ہے بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی ابھی میں نے کہا جیسے فین چل رہا ہے فین کو چلانے والا کون ہے پاور ہے الیکٹرک پاور کرنٹ جس کو بلتے ہیں کرنٹ ہے بلکہ فین چل رہا کرنٹ نہیں ہے تو فین نہیں چلتا آپ کو کرنٹ نظر آ رہا ساب کس نویت کا ہے کس کلر کا ہے نظر آ رہا نہیں بلکل نظر نہیں آ رہا لیکن کرنٹ نہیں تو فین بھی نہیں تو بلکل اسی طرح جسم کے پیچھے ایک روح ہے وہ روح کی وجہ سے یہ جسم چل رہا بلکل اسی طرح یہ پوری کائنات ہے یہ کائنات کے پیچھے رب کی طاقت ہے رب کی رب چلا رہے اس کو تب ہی چل رہا کوئی بھی چیز بینہ کسی چلائے گی نہیں چلتی یہی فین کی مثال لے لیجیے فین آپ پہ آپ چل رہا نہیں چل رہا کون چل رہے بھئی پاور کرنٹ چل رہا نظر آ رہا نہیں آ رہا بلکل اسی طرح یہ کائنات کا مالک ہمارا رب ہمارا رب ہے نظر تو نہیں آ رہا لیکن پوری کائنات کو رب چلا رہے ٹوٹی میں سے نل آتا ٹوٹی میں سے پانی آتا کوئی بول سکتے کہ پانی یہاں سے چھا رہا بھئی اوپر ٹاکی میں پانی ہے تب ہی تو ٹوٹی میں سے پانی نکل رہا اوپر پانی نہیں رہا تو نکلتا نہیں نکلتا بلکل اسی طرح ہماری کائنات کا یہ جو رب ہے نظر نہیں آ رہا لیکن پوری کائنات کا مالک مختار ہے بلکل اسی طرح روح ہے روح ہمیں نظر نہیں آتی لیکن اسی روح کی وجہ سے ہم ہے ہاں جب یہ روح نکل جائے گی اللہ کا حکم آئے گا تو نکل جائے گی پھر اس کے بعد آدمی بے جان ہو کر کر رہ جاتا ہے روح کی یہ حقیقت ہے اس لئے روح کو مضبوط بنانا ہے جس سے سوال جواب ہوگا وہ روح بنتی ہے چھے عمال سے لہذا چھے عمال کریں دوسروں کو بھی ترد دیں السلام علیکم ورحمت اللہ